ایجی پنجاب اور سی سی پیو لاہور کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرنے اور صحافی پر تشدد کرنے والا پولس اہلکار کون نکلا یہ اہلکار ایجی پنجاب اور سی سی پیو لاہور کے خلاف بار بار نازیبہ زبان کیوں استعمال کرتا رہا سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اس اہلکار کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہیں لوگوں کی کافی تداد اس اہلکار کا شکریہ بھی ادا کر رہی ہے آخر ایسا کیوں؟ آٹھ سال پہلے اس اہلکار کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا اور اس کی ایسی آلت کیسے ہوئی؟ اس کے سامنے صحافی نے جس کا نام بھی لیا تو اس نے اسے گالی دی مگر صحافی کے بار بار ناظرین ناظرین کہنے پر بھی اس اہلکار نے ناظرین کو گالیاں کیوں نہ دیں؟ یہ سب جان سکیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک صحافی مائک پکڑے ہوئے ایک پولس اہلکار کو روکتا ہے جس نے نہ تو ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے اور نہ ہی بائی کی نمبر پلیٹ تھی جس پر پولس اہلکار نہ صرف نازیبہ زبان استعمال کرتا ہے بلکہ صحافی پر تشدد بھی کرتا ہے اس پولس اہلکار کا نام کانسٹیبل شہد زویب جٹ ہے اور یہ اسلام پورا تھانا میں تائنات تھا اور ساندہ کا ریشی ہے صحافی نے جب دیکھا کہ یہ بندہ حد سے تجاوز کر رہا ہے تو اس نے ویڈیو میں آئی جی پنجاب صاحب کو مخاطب کرنا شروع کر دیا مگر پولس اہلکار نے آئی جی صاحب کے خلاف بھی نازیبہ جملے کس نے شروع کر دیئے صحافی نے جب دیکھا کہ معاملہ زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے تو اس نے سی سی پیو اور لاور کو مخاطب کرنا شروع کر دیا تاکہ پولس اہلکار ڈر جائے مگر اس بار بھی ویسا ہی ہوا جب اس اہلکار نے کسی کو نہ چھوڑا تو صحافی نے کسی افیسر کو مخاطب کرنے کی بجائے ناظرین کو مخاطب کرنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پر لوگ اس کے لیے مزایہ انداز بھی اپنا رہے ہیں کہ شکر ہے اس نے کئی ناظرین کو گالیاں دینا شروع نہیں کر دی سوشل میڈیا پر صحافی نے کی بڑی تعداد پنجاب پولس سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس پولس اہلکار کے خلاف کاروائی کی جائے اور اسے ادارے سے بھی نکالا جائے مگر پنجاب پولس کی جانب سے بیان جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ یہ اہلکار منٹلی طور پر ڈیسابل ہے اور یہ پچھلے پندرہ دن سے غیر آذر تھا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ آٹھ سال قبل کچھے کے آپریشن میں گاڑی کے الٹنے سے اس اہلکار کے سر میں چھوٹ آئی تھی جو اس نے میری ماں میری بہنوں کو گالیاں دیں گیا صحافی کا کہنا تھا کہ اس اہلکار کو تو منٹلی طور پر ڈیسابل قرار دے دیا گیا مگر جو تشدد مجھ پر کیا گیا یا جو نظیبہ زبان میری ماں اور بہن کے لیے استعمال کی گئی اس کا آزالہ کون کرے گا کیا وہ پلس اہلکار واقعی ڈیسابل تھا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے